موسیقی 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 کی جانب سے الیکشن کمیشن میں فائل کیا گی جائے ہیں بتایا جاتا ہے کہ دو کے قریب درخواستیں آئیں تھی لیکن ظاہری بات ہے جب اوفیشل نوٹیفکیشنز ہو گئے تو کچھ درخواستیں انفرکچرز ہو گئیں اس دفعہ آج کی تاریخ میں تقریباً دو کے قریب عزداریاں ایگزسٹ کرتی ہیں لیکن یہ سلسلہ آخر کب تک رکے گا کیونکہ ایک جانب مسلم لیگ نون کے اپنے ہی ایمین سابق کہ میں نے میا جاویز عطیف کہتے ہیں کہ میں نے جب اپنے کی ریکاؤنٹ کی بات کی تو مجھے کہا گیا کہ پھر آپ کا ہلکہ اگر ریکاؤنٹ ہوگا تو پھر اینے ایک سو تیس میں بھی ریکاؤنٹ ہوگا یعنی وہ ان کا جملہ یہ تھا کہ دیکھئے بلیک میلنگ کا یہ عالم ہے تو بلیک میلنگ ایکچولی کون کر رہا ہے یہ تمام گفتگو ہم کریں گے ہمارے مہمان ہمارے صاحب موجود ہیں منصور علی خان صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں سینئر صحافی بہت شکریہ آپ کا حسن عیوب صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں سینئر صحافی آپ کا بہت شکریہ محترم عظمہ بخاری صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں وزیر اطلاعات پنجاب ہیں ان سے موقف بھی اس لیے لیں گے کیونکہ وہ سیکرٹی انفرمیشن پنجاب بھی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی اور یہ ہلکہ لاہور کا ہے اور پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے حوالے سے بہت زیادہ تنقید یہ بھی ہوتی ہے کچھ لوگوں نے اس کا نیا نام دے دیا کہ پنجاب میں ایک صوبائی حکومت نہیں بلکہ ایک سٹار پلس کا ڈراما چل رہا ہے یہ تنقید درست ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے یہ ایکچولی سروس ڈیلیوری ہے اور اب یہی ہے this is the new normal جب تک آپ لوگوں کو دکھائیں گے نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اس وقت لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا لیکن سب سے پہلے ذرا ہم اس طرف آ جاتے ہیں منصور صاحب یہ آپ نے بھی دیکھا ہے اس کو ایویلیویٹ لیا ہے کیا واقعی پاکستان تحریک انصاف میں کہوں سنی اتحاد کانسل کہوں وہ کہتے ہیں نا they have missed the bus غلط decision غلط موقع پر لیے اور اب شاید وہ کہتے ہیں نا سر پیٹنے کے علاوہ کچھ باقی بچا نہیں ہے you still think that they have enough to capitalize on بہت چکے ہیں منیب صاحب منیب صاحب میرا خیال میں پاکستان تحریک انصاف نے جو بھی decisions لیا ہے سنی اتحاد کانسل سے اتحاد کیا وہ صحیح تھا غلط تھا میرا خیال میں اس کی ذمہ داری جو ہے نا وہ کسی آہ بی گریڈڈ یا آہ مطلب secondary leadership کے اوپر ڈالنے کے بجائے اس کی directly ذمہ داری عمران خان صاحب کے اوپر آتی ہے آہ مطلب یہ leaders مختلف leaders جو ہے وہ یہ بات already کہہ چکے ہیں کہ جی ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے عمران خان صاحب کی approval کے ساتھ کیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے بریوزما ہو جاتے ہیں اور یہ ہم نے ایک trend دیکھا ہے آہ یہ کوئی اب سے نہیں ہے آپ اگر 2018 سے بھی اٹھا کے دیکھ لیں اوہ جی بزدار صاحب جو ہے وہ کام نہیں کر رہے بزدار صاحب بڑے خراب ہیں بہت ان کو چینج ہونا چاہیے اور آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی آی کی leadership ہمارے ساتھ جب private talks میں بیٹھتی تھی تو کہتی تھی کہ جناب بڑی غلط choice ہیں بزدار صاحب بہت غلط choice ہیں لیکن یہ بزدار نے یہ کر دیا بزدار نے وہ کر دیا لیکن یہ کبھی نہیں کہتے تھے بھائی بزدار کو لگایا کس نے ہے عمران خان صاحب نے لگایا ہے تو یہاں پہ بھی اگر سب کچھ ہوا ہے ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں شیر مروت کسی پہ لگا رہا ہے دوسرا بندہ کسی پہ لگا رہا ہے تو بک فالز آن عمران خان he's responsible یہ ان کا ان کا فیصلہ تھا صحیح تھا غلط تھا وہ ایک different debate ہے لیکن ان کا فیصلہ ہے ذمہ داری ان کی بنتی ہے اب یہاں پہ impression یہ دیا جا رہا ہے جی مس گائیڈ کر دیا گیا مس گائیڈ کر دیا گیا عمران خان صاحب کو تو اگر عمران خان صاحب 27-28 سال کی سیاست کرنے کے بعد بھی اتنے ایرام سے اگر مس گائیڈ ہو جاتے ہیں تو پھر میرے خیال میں عمران خان صاحب کو اپنے طرز سیاست اور حکمرانی کرنے کے حوالے سے سوچنے کی ضرورت ہے ویسے مس گائیڈ ہوتے ہیں یا ان کو ان گائیڈ کر دیا جاتا ہے اچھے بلے گائیڈ چل رہے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے کچھ انہوں نے کام ایسے کی ہیں پچھلے سال ڈیڑھ سال کے اندر جو کہ لگتا یہ یہ کہ وہ ان گائیڈ میزائل کے طور پر چلے ہیں منصور صاحب آپ کو پتا ہے what i am referring to نہیں نہیں absolutely اور وہ آپ نے میرے خیال میں میزائل کی جو connotation دیا وہ تو بہت ہی اچھی دیا ہے اب طب آپ چھوٹی سی example دیکھ لیجئے ابھی آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بھی یہ بات کہی کہ جناب ادھر آئی ایم ایف کی building کے باہر جو ہے وہ احتجاج ہوتا ہے اور آج جو موجودہ chairman پی ٹی آئے ہیں گوھر صاحب وہ کہتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف نے نہیں organize کیا یہ overseas پاکستانیز تھے یہ جنہوں نے کیا ہے تو وہ اپنی مرضی سے کر لیں تو کر لیں تو بھائی وہ شباز گل overseas پاکستانی ہے یا وہ پاکستان طریقہ انصاف کا کوئی رہنما ہے وہ lead کر رہا تھا وہ وہاں پہ بیٹھ کے اس کو سارا اس نے organize کیا ہے speeches کیا ہے اس نے سب کچھ کیا ہے اور انٹرسنگ بات یہ ہے کہ امریکہ کا جھنڈا بھی وہاں پہ لرائے جا رہا تھا مطلب وہی امریکہ جس کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آ کی گرمیٹس نے کر رہی ہے اس کا جھنڈا بھی اسی اتجاج میں لہرائے جا رہا ہے تو عجیب قسم کی direction اس قسم کا اتجاج ہے اور یہ تھوڑے در پہلے جو آپ کہہ رہے تھے جناب پتہ نہیں کیا ہو جائے گا دھرنا ہو جائے گا لانگ مارچ ہو جائے گا کچھ نہیں ہو جائے گا یہ جس قسم کی ٹیم ہے جو صورتحال ہے کچھ بھی نہیں ہوگا مجھے نہیں دیکھیں پنجاب کی چیف منسٹر نے کہہ دیا روثلس مجھ لگتا ہے آدھی پی ٹی آئی آدھی سنی اتحاد کاؤنسل تو ویسے ہی ڈر جائیں گے کہ روثلس قسم کا آگے سے جواب آئے گا اس کا جواب یقینی طور پر صوبائی وزیر اطلاع دیں گی بہت حسن یوب صاحب بات یہ ہے کہ آپ نے بتایا بہت عرصے سے کہ راوی چین لکھتا رہا لیکن راوی سے دل بھی بڑا کرتا ہے سب کا ملنے کا کوئی بھی جواد ہو کوئی بھی لیڈر ہو ہر کسی کا دل کرتا ہے کہ راوی کو جپین ڈالے وہ مسئلہ یہ ہے کہ جس نیج پر پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کاؤنسل پہنچ چکی ہے آپ کو لگتا ہے کہ with all this going on کوئی ڈیل سٹرائک ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کی جہاں ہونی چاہیے تھی دیکھیں مونیف فاروق صاحب ڈیلز تو آپ دیکھیں نا جو وی لاؤگرز ہیں کئی جو کہ پی ڈی آئی کو کی حمایت کرتے ہیں وہ تو ہر روز ہی جو ہے وہ جو بانی چیرمن تحریک انصاف کے جو ہے وہ ڈیل کروا رہے ہیں اور وہ اپتے ویوز جو ہے وہ ان کو مل بھی رہے ہیں اور اس کے علاوہ ڈالرز بھی وہ بنا رہے ہیں لیکن حقیقت کا دور حقیقت میں اگر بات کی جائے تو دور دور تاکہ ایسی کوئی امکان جو ہے وہ مجھے کم سے کم دکھائی نہیں دے رہا ڈیل تو مطلب ممکن ہی نہیں ہے دیکھیں ابھی تو بیسیکلی کانفیڈنس بیلڈنگ میز جو ہے وہ بھی ہمیں دیکھنے کو نہیں جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ آئی ایم ایف کی آفیس کے باہر وہ افتار پارٹی جو رہاں نے کی اور وہاں پر جس قسم کی نعرے بازی کی اور جس قسم کی تنقید کا نچانہ بنایا اسٹیبلشمنٹ کو بھی تو ایسی صورتحال میں کوئی کیوں کر کے ان سے جو ہے وہ ڈیل کرے گا اور ڈیل کے لیے بھی دیکھیں جو ہے وہ تعلی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے یہاں پر ایک طرف آپ اسٹیبلشمنٹ کی اوپر تنقید کرتے رہیں پاکستان مخالف ہر وہ عمل جو کہ کوئی بھی پاکستانی سوچ بھی نہیں سکتا وہ آپ کر گزریں اور پھر اس کے بعد آپ اس بات کی توقع رکھیں کہ آپ سے جو ہے وہ ڈیل ہوگی تو ڈیل تو نہیں ہوگی ہاں جکیلی طور کی اوپر جو ہے وہ خاصہ ریلیکس کیا ہے انہوں نے بانی چیئرمن طریقہ صاحب کو اس وقت تک شاید رمزاد نے مبارک ہے آج بھی علی امین گھنڈا پور صاحب وہ گئے ہیں انہوں نے ملاقات کی ہے بانی چیئرمن کے ساتھ اور ابھی ان کی خواہش تو یہ ہے کہ بانی چیئرمن کو کسی طریقے سے اڈیالا جیل سے جو کسی خیبر پخت انخواہ کی کسی جیل میں منتقل کر دیا جائے تو اس کا بھی کوئی دور دور تک اس وقت امکان جو ہے وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا کوئی سوالے سے کچھ یہ کوئی ایسا عمل کر گزرے جس کے بعد کوئی کانپیڈنس جو ہے وہ دونوں اطراف میں جو ہے وہ پیدا ہو اور اس کے بعد کچھ اس قسم کے کوئی اقدام ہو سکے دیکھیں اس وقت جو دوسری آپ بات کر رہے تھے نا کہ سنی اتحاد کے حوالے سے جو انہوں نے اتحاد کیا تو سنی اتحاد کے ساتھ جب آپ نے اپنے دیپنڈنس کو کی شمولیت اختیار کروا لی تو اس کے بعد اب آپ یہ ہے یہ کلیم کر رہے تھے کہ یہ سیٹیں ہماری ہیں تو آپ اگر آرٹیکل 51 دیکھ لیں آپ لیکشن ایک دیکھ لیں تو دونوں صورتوں میں آپ کو کہیں سے بھی کوئی ایک فرصد بھی امکان دکھائی نہیں دے رہا تھا تو میں تو چند لوگوں سے جب میری بحث ہوتی تھی تو میں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ پشابر ہائی کورٹ گئے ہیں تو وہاں پر لارجر بنچ بن گیا اور وہ کوئی نہ کوئی راہ تلاش کر لے گا اس راہ سے ان کو جو ہے یہ سیٹیں مل جائیں گی تو میں نے کہا میں نے کہا اس کا تو کچھ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اب یہ جو تمام سیٹیں ہیں مقصود نشستیں جو کہ انڈیپنڈنس کے کورٹے میں بنتی تھی اب وہ انڈیپنڈنس کی نہیں ہے وہ پارلیمان کے اندر موجود پارلیمانی جماعتوں کا وصہ ہے اور اب وہ تمام کی تمام جماعتیں ان کو کلیم کریں گی اب یہ کہتے ہیں جی کہ یہ بندربانٹ ہے میرا سوال یہ ہے کہ بندربانٹ یہ کس طریقے سے ہے کوئی اس کا مجھے گول آج تک جواب نہیں دے سکا لیکن صرف وہ یہ زور دیتے ہیں اس بات پر یہ اس بات کا جو ہے وہ کہتے ہیں جی کہ کیونکہ ہمارے لوگ جیتے ہیں تو وہ ہمارا حصہ بنتا ہے تو یہ شاید حصہ نہیں بنتا اب یہ سپریم کورٹ میں بھی جا کر اپنا شوک پورا کر لیں گے اور سپریم کورٹ میں بھی بلکہ یہ مقصود نشستیں نہیں ملنی نہ کیپی میں نہ پنجاب میں نہ سندھ میں نہ وفاق میں بٹ یہ اپنی دیکھا بات موجود ہے عظمہ بخاری صاحبہ ظاہری بات ہے چیف منسٹر نے کہا اور اس لفظ کو بڑا کہا گیا کہ یہ کلیکٹڈ آفس کی طرف سے نہیں آنا چاہیے چیف منسٹر کی جانب سے نہیں آنا چاہیے تھا اتنا سخت رسپانس سیاسی جماعتیں انگیج کرتی ہیں بٹ وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں آپ کی حکومت آپ کی جماعت چاہے وزیراعظم ہو چاہے وزیراعلا پنجاب ہو وہ آپ کو مینڈٹ چور حکومت کہتے ہیں تو اگر آپ کو وہ جس طرح بھی ایکیوز کریں آپ احتجاج کا راستہ انہیں دیں گے کہ بھئی ٹھیک ہے یہ designated areas ہیں یہاں احتجاج کر لیں کیونکہ انہوں نے میں نہیں کہتا انہوں نے اپنے فیس سیونگ کے لیے احتجاج کرنا ہے یا واقعی عوامی جوش کی وجہ سے کرنا ہے لیکن آپ کو ان کا راستہ نہیں روکنا چاہیے تمام political commentators آپ کے بہت سے کلیک بھی یہ کہتے ہیں کہ احتجاج کا حق آپ نے ان کو دینا ہے اور دینا بھی چاہیے کیا آپ احتجاج تک کا حق دیں گے انہیں بہت شکریہ مریب صاحب پہلے تو بار بار چیف مرسی صاحبہ کے اس ruthless loves کو جو ہے وہ آپ سب لوگ بات کرتے ہیں لیکن وہ ruthless loves کس جو ہے وہ context میں استعمال کیا تھا کہ کوئی جو ہے وہ نو مئی نہ دورائے کوئی ملک کا جو اور پنجاب کا جو امن و امان ہے اس کو تباہ کرنے کی کوشش نہ کرے کوئی اس کے اوپر تو پھر ruthless لفظی بڑھتا ہے جو ہم دیکھ چکے ہیں نو مئی کے حالات کے اندر اور اب کے اس کے بعد سے بھی یہ باز نہیں آ رہے ہیں اب یہ جو آئی ایم ایف کے دروازے کے سامنے بیٹھ کے جو انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے پاکستان کے ساتھ محبت بلوطنی کیا ہے اوورسیز پاکستانی نے بقول ان کے وہ اوورسیز پاکستانی وہی ہیں جو ان کو ان کو چندہ دیتے ہیں وہ وہی اوورسیز پاکستانی ہیں جو باہر بیٹھ کر جو ہے وہ ان کا ایجنڈا ٹو کرتے ہیں اور وہاں پر پاکستان کے خلاف پاکستان کے ایداروں خلاف سادش کرتے ہیں سو مچ سو آج جو ہے وہ ان کے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ جو ہیں آج ایک بڑا انچ فورچنیٹ واقعہ ہوا ہے جس کے اندر مارے کچھ فوجی جوان شہید ہوئے ہیں ان فوجی جوانوں کے حوالے سے بھی ایک بہت ہی جو ہے وہ گھٹیا ایک کیمپین جو ہے وہ چلائی جاری ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ گندگی بکھرنے کی کوشش کی جاری ہے اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس پارٹی کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ اس نے اداروں کے ساتھ جو ہے ہیڈ آن کولیزن کرنا ہے جس پارٹی کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ اس نے فساد برپا کرنا ہے جس پارٹی کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ اس کو احتجاج کی شکل میں پاکستان کے لونڈ آرکو تباہ کرنا ہے ابھی دو دن پہلے بھی مران خان صاحب اپنے صافیوں سے جو ہے بات کرتے ہوئے پھر پاکستان کو اس لنکہ بنانے کا جو ان کا عزم ہے اس کا دوبارہ عیادہ کیا ہے اب مجھے بتائیے اس پولٹیکل پارٹی کو کیا کھلی چھوٹی دی جا سکتی ہے کیا اس کو پولٹیکل پارٹی کہا جا سکتا ہے جو اس قسم کے معاملات میں انوالو ہے اور ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کرتے چلی جا رہی ہے نہ اس کا اعتراف کرتی ہے نہ اپنی تسیح کرنے کی کوشش کرتی ہے اب آپ یہ دیکھئے جو یہ ہمارے آٹھ فروری کے الیکشنز کے اندر بھی جتنے اشتہاری تھے نو مئی کے سارے سمیت گھنڈا پر وہ سارے جو ہیں وہ ان کو نہ صرف الیکشن لڑنے کی جازت ملی بلکہ وہ الیکشن لڑکے بہت سارے دہشتگار جو ہیں وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی اور ہاؤسز میں پہنچ گئے ہیں اب سو مچ سو کے مراد سعید جو ایک پرائیم جو ہے وہ سسپیکٹ ہے اشتہاری بھی ہے وہ اس کو بھی سینٹ کی نئی انہوں نے ٹکٹیں اناؤنس کی ہیں وہ آپ دیکھ لی جائے ساری آپ کو بقاعدہ طور پر ایک امپریشن نظر آتا ہے کہ ان کا ان کا جو ہے وہ ان کا طرزہ عمل ابھی بھی نہیں ملا ہے اور وہ کس سے بات کریں گے جن کو جن کو جن کے خلاف وہ سازشے کر رہے ہیں جن کے خلاف لوپیسٹ فرم ظاہر کر کے پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں جس کے اندر اداروں کے اندر جو ہے وہ میوٹنی کرانے کی کوشش کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں اتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں اتنے لوگ ہمارے ساتھ اب یہ ہو جائے گا وہ جائے گا اسد کیسر صاحب جو خود جو ہے آئین شکنی کے مرتب جو مرتب ہو چکے ہیں ان کے خلاف بقاعدہ طور پر سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے وہ آج دوسروں کو آئین کی دعائی دے رہے ہیں اور وہ جو ہے وہ دوسروں کو منڈیٹ چوری کہہ رہے ہیں جو خود آٹی ایس بٹھا کے تشریف لائے تھے آسد کیسر صاحب جو وہ ان کے اپنے حلقے کے اندر جو ہے وہ آٹی ایس بٹھا کے ان کو لائے گیا تھا ان کے اوپر کتنے کتنے بڑے کوشش مارک ہیں وہ آج ہمیں بھاشن دے رہے ہوتے ہیں تو یہ جو اگر سیاسی جماعت کوئی دہشتگر جماعت جو ہے وہ سیاسی جماعت کے لبادے میں پاکستان کو جو آگے لے جانی کی ہماری کوشش ہے جو پرائیم رسل صاحب دن رات کوشش کر رہے ہیں ہمیں نئے آئیم ایف پروگرام کی طرف بھی جانا ہے ہمیں نئی سرمایہ کاری ملک کے اندر لے کے آنی ہے اور ان کا وہی پروگرام ہے کہ ہم ملک کے اندر آگ جلاو گھراو کریں گے ہم فساد بدپا کریں گے تاکہ کوئی یہاں آئے نہ اور پاکستان خدا نخازہ صلی اللہ ان کا بن جا ہے تو مریف صاحب اس کی اجازت تو میں کیا کوئی پاکستانی بھی نہیں دے سکتا اچھا یہ تو سینٹ کے اندر منصور صاحب جن لوگوں کے نام آئے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا نام آ رہا ہے سرم جاوید صاحبہ کا نام آ رہا ہے عمران صرف راز چیمہ صاحب کا نام آ رہا ہے مراد صحید صاحب کا نام آ رہا ہے میں ٹھیک ہے استحقاق پارٹی کا جس مرضی کو وہ لانا چاہے بٹ یہ نام آنا ان کا سینٹر ٹھیک ہے ابھی کاؤزات نامزدگی ہیں اوبجیکشنز رکھتے ہیں کیا ہوتا ہے وہ ایک لمبا بحث ہے بٹ ہیونگ دیم از دیر یہ کیا میسج ہے عمران خان صاحب کی جانب سے بات کریں نہیں تو پھر یہ ہے میری طرف سے and this is what i am going to do یہ آپ کو لگتا ہے کہ problem solving approach ہے یا یہ زیادہ complicate کرے گا عمران خان صاحب کی position کو یا تحریک انصاف کی position کو میرا خیال میں مریب صاحب اس کا تعلق جو وہ results اور dividends کے ساتھ ہے یہی formula جو ہے وہ جب 8 for week elections ہوئے تھے تو بہت سے ایسے لوگ جو 9 مئی کے اندر nominated تھے ڈاکٹر یاسپین راشد وہ الڈی پابندے سراسل ہیں اور بھی اس طرح بہت سے لوگ ہیں یہ کئی underground تھے لیکن عمران خان صاحب نے دیئے ان کو ٹکٹ ہم نے اس وقت بھی یہ سوال کیا تھا کہ یہ signal کیا دیا جا رہا ہے یہ کس قسم کا signal دیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جو میری party کے ساتھ کھڑا رہا ہے جو چھوڑ کے نہیں کیا ہے اسے میں ٹکٹ دوں گا اب یہاں پہ بھی اور اس چیز اس چیز کے جو ہے ان کو ڈیویڈنٹس ملے ہیں ان کو results ملے ہیں وہ آج یہ کہہ رہے ہیں آج جو گفتگو ہوئی انہوں نے کہا کہ میری party نے تین کروڑ ووٹ حاصل کیا ہے تو اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ اس بات کے اوپر مجھے ووٹ دیتے ہیں مجھے نہیں فرق پڑتا نو مئی سے نو مئی کو کیا ہوا یا نو مئی کو آپ میں لوگوں کو اندر کر دیا کیونکہ he still thinks کہ میرے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہوئی ہے اور میرے میرے خلاف سازش ہوئی ہے and i let me say this i want to say this کہ مجھے افسوس یہاں پہ وہ جو powers ہیں جنہوں نے actually نو مئی کے حوالے سے فیصلہ کرنا ہے یا اس معاملے کی file کو close کرنا ہے اس کے اس کے جو بھی لوگ arrested ہیں ان کے حوالے سے کوئی نہ کوئی decision لینا ہے انہوں نے بہت دیر کر دی ہے مطلب this is height مطلب آپ دیکھ لیجئے اب یہ مارچ کا مہینہ اب چل رہا ہے دو مہینے کے بعد اس بات کو ایک سال ہو جانا ہے ایک پہلی anniversary افسوسناک بات ہے کہ anniversary کا لفظ میں use کر رہا لیکن کیا کریں وہ ایک سال ہونے جا رہا ہے اور ایک سال تک ابھی تک ہم نے اس کا کوئی decision ہی نہیں دیکھا تو ظاہری بات ہے اس کی ویسے عمران خان صاحب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہونا میرے ان لوگوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا ان کو کوئی کچھ نہیں کرے گا ان کو ٹکٹس دیں قومی اسیمبلی کے ان کو ٹکٹس دیں ان کو سینٹ کے کوئی فرق نہیں پڑھتا ان کو آنے دیں اسیمبلیوں کے اندر یہ اسیمبلیوں کے اندر آئیں گے تو میرا vote بنک بڑھے گا تو ٹھیک ہے اگر یہی situation ہے آپ نے نئی سزائیں دینی آپ نے ان کو کچھ نہیں کرنا اور تو چھوڑ دیں ان کو ختم کریں یہ بلا وجہ جو اتنی دیر سے ہمیں دس مہینے سے ہم نے اس کو اس معاملے کو اتنا pick up کیا ہے let's just close it حقیقت پر مبنی ہے لیکن یقینی طور پر بہت سے لوگوں کو شاید تلخ بھی لگے لیکن کیونکہ حقیقت ہے لہٰذا اس سے آپ اس کو آپ اس سے ڈینائل نہیں اختیار کیا جا سکتا بریک کے بعد در اس بات پر آئیں گے کہ انہیں 130 کا بڑا شور ہے جی اور بار بار کہا جا رہا ہے کہ اس سے میاں نواز شریف صاحب کی سیاست کو بڑا دھچکہ پہنچے گا یہ ہلکہ کھل رہا ہے اور دو تین چار ہلکے کھل جائیں گے میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ ہلکہ کھلنا ہے تو اس کے لئے قانونی طور پر معاملات بڑے درست ہیں کوئی آہ آقا مرن اللہ رہا ہمم اس سے کچھ نہیں ہوسکتا اب ایک کے بعد سو بات کرتے ہیں اب دو معاملات ہیں جی دونوں کا تعلق پاکستان مسلملی قنون سے ایک ہے انہیں 130 بڑا شور تھا اس ہلکے کا یہ وہ ہلکا ہے جس میں میاں نواز شریف صاحب کا مقابلہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب سے تھا اور یہ بتایا جاتا ہے کہ جی اس کے فارم پینتالیس کے اندر بے شمار بے ضابط کیا تھی اور اس سے تاثر یہ جرم لیتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو اس نشست کے اوپر جیت نہیں ملی بلکہ ان کو جتوایا گیا یہ ایک بات اپنی جگہ موجود ہے لیکن اس کو ایک بڑا دلچسپ اس کا اینگل دیا گیا وہ تھا جب میاں جاوید عطیف صاحب نے اس کے حوالے سے اس کا ذکر کیا اگزیکلی انہوں نے کیا کہا میں پہلے چلا چکا ہوں لیکن میں کانٹیکسٹ بے رکھنے کے لیے آپ کو سنانا چاہتا ہوں انہوں نے کیا کہا ایک ٹی وی ٹاک شو کے اندر سنیے اب عضوہ مخاری صاحبہ دیکھیں اب یہ میاں نواز شریف صاحب کی سیٹ کا ہے آج پرویز رشید صاحب کا ٹکرز دیکھ رہا تھا انہوں نے کہا میاں نواز شریف اپنی مرضی سے وزیراعظم نہیں بنے دوسری بات یہ کہ میاں نواز شریف سٹیٹسمن ہے اب اور وہ کوئی بھی کسی بھی حکومتی عہدے سے ان کا سٹیچر اوپر ہے یہ آپ کی جماعت یہ وہ امپریشن ہے جو کہ گروہ کر رہا ہے اب سوال یہ ہے کہ ان چیزوں کو تو اگر انہوں نے آپ نے ان کو تباہ کرنا ہے دسٹرائی کرنا ہے اس امپریشن کو تو بہتر تو یہ ہو کہ پاکستان مسلم لیگ نون خود کہے کہ جس میں سے چیلنج کرنا ہے وہ آ جائے ہم کٹھے چلتے ہیں الیکشن کمیشن کرالے ریکاؤنٹ کسی کو اگر کوئی شک و شبہ ہے تو درست ہو جاتا ہے when you let certain things grow تو پھر امپریشن جو ہے وہ it goes from strength to strength وہ مضبوط ہوتا جاتا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے اس میں کوئی دو نمری ہوئی بھی ہے عظمہ بخاری صاحبہ آپ کو میری آپ کی آواز ہم connection کا کوئی issue ہے جی ابھی انہوں نے اپنا جواب شروع کرنا تھا میں اگر obviously میں منصور علی خان صاحب ہے آپ اس سے پہلے کہ ہم درہا ان کے ساتھ رابطہ اپنا بحال کرتے ہیں عظمہ بخاری صاحبہ کے پاس exactly کیونکہ آپ نے اس کو analyze کیا ہے کیا ہے اور کیونکہ ان سے رابطہ ہمارا منقطع ہوا تھا عظمہ بخاری صاحبہ میری آواز اب آپ کو آ رہی ہے جی بالکل آ رہی ہے آپ مجھے جو سوال میں نے پوچھا تھا اگر پہلے آپ اس کو reflect کر پائیں دیکھئے منیب صاحب یہ کوئی کٹی پارٹی تو ہے نہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے اور ہم کہے آئے چلے جی election کمیشن چلتے ہیں وہاں جا کر جو ہے وہ اپنے لیے وہ کرتے ہیں جس کو اپنے اس حلقے کو کھلوانے کا جو ہے وہ شوق ہے بالکل شوق سے جائے اس کو کس نے منع کیا ہے پہلی بات یہ ہے کہ ہم عمران خان نہیں ہیں آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب کے ہلکے کو جب دوزار اٹھارہ میں ان کو ہلکے کھولنے کی بات آئی تھی تو انہوں نے اسٹے لے لیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہلکہ ہم نے کھولنے نہیں دینا ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ہم یہ ہلکہ نہیں کھولنے دینا چاہتے اگر کوئی پروبلم ہے ایک فورم موجود ہے اس کے اوپر جا کر بالکل جو ان کے پاس legal remedies آویلیبل ہیں وہ اس کو opt کر سکتے ہیں لیکن یہ انپریشن بن نہیں رہا یہ انپریشن بنایا جا رہا ہے اور بہت سارے جو ہے میں نے فورم 45 وہ بھی دیکھے ہیں جو کے پی کے کے ہیں اور وہاں پر جو ہے فورم 45 یا 47 کے اندر اس کے اندر بھی ری رائٹنگ ہوئی بھی ہے کہیں پہ کچھ ہوا ہے اب یہ مطلب اب پھر یہ ہے کہ پھر اس کو جو کے پی کے کے ہیں وہ سب ٹھیک ہیں لیکن پجاب کے جو فورم 45 ہے جس کو خود گھر بیٹھ کے پتہ نہیں بنایا ہے اب فورم 45 آپ وکیل ہو آپ کو پتہ ہے مونی فورم 45 بھی کچھ requirements ہیں اس کو پر signatures ہونے چاہیے اس کو پر ہمیں پریشن ہونا چاہیے ID card کا number ہونا چاہیے جو polling agent ہے اس کو اس کو mark کیا ہونا چاہیے اب اگر یہ نہیں ہے اور ایک incomplete قسم کی کوئی چیزیں آپ کاغذ لے کے پھر رہے ہیں اس کی تو کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے اور یہ تماشا پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا یہ دوہزار تیرہ میں بھی ہوا تھا اور وہ چار ہلکے چار ہلکے وہ چار ہلکوں میں دوبارہ election ہو گئے تھے پھر بھی وہ ہلکے جو ہے وہ نونلی کے پاس تھے تو پی ٹی آئی کو یہ رونا دھونا کرنے کی پرانی عادت ہے اور میاں نوازشنیف صاحب جو ہے وہ کسی فیور کے نام اتاج ہیں نہ انہیں کسی فیور کی ضرورت ہے اگر یاسمین راشد صاحبہ کے ہلکے کے اندر ان کو لگتا ہے کہ وہ کوئی پرابلم ہے ان کے لیے فورم آویلیب ہے وہ وہ جا کے اگر ہم سٹی لے لیں گے اگر ہم کہیں گے ہلکا نہ کھولو پھر آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں انگلی پکڑ کے یاسمین راشد کا انتظار کروں کہ چلے آئے با جی دونوں چلتے ہیں الیکشن کمیشن ایسے تو نہیں ہوتا نا وہ جاہاں جا کے وہ واپنا اپنی پیٹیشن فائل کریں ہم اپنا اپنے ڈاکومنٹ اپنا ثبوت لے کے سب کے سامنے ہوتی ہے نا ری کاؤنٹ ہونا ہے جو بھی ہونا وہ سب کے سامنے آ جائے گا منصور خان منصور اللی خان صاحب یہ بات تو ٹھیک ہے انہوں نے خود تو نہیں دعوت دینی اور بقول ان کے کوئی ٹھیک پارٹی تو ہے نہیں کہ ہم ہاتھوں میں آٹھ ڈال کے جائیں گے کسی نے جانا ہے لے جائیں میں نے آپ کو ایکچول صورتحال اب تک کی بتا دیا ہے کہ دو تھی انفرکچرز ہوگی دو پینڈنگ ہے ایک حال میں اشتیاق صاحب کی طرف سے ایک ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی طرف سے ہے الیکشن کمیشن کے اندر اس کا سٹیٹس کیا نکلتا ہے وی ڈونٹ نو کہ ایکزیکلی اس پہ الیکشن کمیشن کیسے پروسیڈ کرتا ہے بٹ میں اس کو اس کانٹیکسٹ میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو میاں جاویل لطیب صاحب نے بات کی ہمیں ڈاٹ ایمپلائیس کے لی کوئی بلیک میل کر رہا ہے انہیں کہا بلیک میلنگ کی انتہا دیکھیں سو ڈاٹ ٹیلز سٹوری وہ عجیب کانٹیکسٹ اس کا بان جاتا ہے منصور خان منصور لی ہاتھ ہے میں عظمہ صاحبہ کے ساتھ جو ہے وہ اظہار حمدردی کرتے ہوئے ایک سیجیشن دوں گا کہ نون لیگ کی جانب سے آج کل پاکستان کے آٹھ فوری کے الیکشنز کے حوالے سے جتنا سچ نون لیگ کے ہارے وے سیاستدان بول رہے ہیں نا وہ جیتے وے سیاستدان نہیں بول رہے ہیں ہارے وے سیاستدان جو ہے وہ کافی حد تک سچی سچی باتیں بتا رہے ہیں کہ ایکچلی یہ الیکشنز کس طرح ہوئے تھے دیکھئے عظمہ صاحبہ کا آرگیومنٹ اگر لے لیا جائے نا کہ جی ٹھیک ہے یہ کوٹ میں جائے گا یہ ٹربیونز کے پر بات جائے گا اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ریزلٹ کیا آئے گا ٹھیک ہے یہ ان کا رائٹ ہے میرے خیال میں شاید میں بھی ان کی جگہ ہوتا اور اس پارٹی سے تعلق رکھتا تو شاید میرا بھی جواب یہی ہوتا ہے لیکن جب آپ یہ آرگیومنٹ دیتے ہیں تو آپ کو پتا ہے آپ کیا کرتے ہیں آپ 2018 کے الیکشنز کو والیڈیٹ کر دیتے ہیں وہ کس طرح والیڈیٹ کر دیتے ہیں کیونکہ ان الیکشنز کے حوالے سے بھی کسی کوٹ آف لاؤ نے ابھی تک کہیں نہیں کہا کہ جناب اس میں دھاندلی ہوئی تھی لیکن آپ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں آٹی ایس بٹھایا گیا آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کو سیٹیں دلوائی گئیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس کے ثبوت یوں ہیں وہ ٹیبل کے اوپر نظر آتے ہیں کہ ہاں آپ کی بات کے اندر وزن ہے اسی طرح یہاں پہ بھی فارم 45 میں نے خود این اے 130 کے جتنے فارم 45 تھے دونوں سائٹز کے الیکشن کمیشن اور پاکستان کے بھی اور پاکستان طریقہ انصاف کے بھی میں نے اس کو بیٹھ کے ویلویٹ کیا اس میں سے 30 35 تو ہم نے ایک سیمپل کے طور پر سامنے رکھے بھی کلیر کٹ نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر جو ہے بڑے بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے وہ دھاندلی ہوئی ہے بڑے پیمانے کے اوپر ڈاؤٹس ہیں اس کا یہ جواب بڑا کمزور جواب ہے کہ اچھا جی چلے جائے نا الیکشن ٹریبیونل دیکھتے ہیں وہ کیا فیصلہ دیتا ہے وہ آپ نے بھی اس وقت آر ٹی ایس کے حوالے سے کسی نے فیصلہ نہیں دیا تھا لیکن آپ نے کہا کہ آر ٹی ایس بیٹھا آپ نے کہا کہ یہ سازش ہوئی آپ نے کہا کہ ہماری سی ٹی ایم سے چینی گئی اور ہم نے آپ کی بات پر یقین کیا تھا اس وقت اگر حسان عیدوب صاحب ایک اس کے اندر ایک آرگومنٹ یہ ہے کہ بار بار یہ تاثر اپری جگہ پر اس کو بڑا چلے میں حسان صاحب اگر آپ ایک منٹ اپنا دے دیں جی حسان صاحب آپ ریفلیکٹ کر لیں میں صرف دو لائنیں آپ کی اجازت سے جی میں پہلے تو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرا خیال ہے کہ یہ کی بجائے یہ ذمہ داری ہم سب مل کے منصور علی خان صاحب کو دے دیتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ یہ جو ہے اس کو دیکھ لیں فارم فارٹی فائی فارٹی سیون اب ان کی طرف سے فارم فارٹی فائی فائی جو انہوں نے دیکھے اللہ جانے وہ کہاں سے آئے سے وہ کس نے بنائے ہیں اور یہ جو وہ کہہ رہے ہیں ان کی بلکل اس کے اوپر لیکن ابھی تک آٹھ ہلکے جو ہے اس کے پر ریکاؤنٹ ہوا ہے اور وہ آٹھ ہلکوں کے ریکاؤنٹ کے اوپر وہ تمام سیٹیں نون لیگ کو واپس ملی ہیں تو اس کا یہ مطلب بھی تو ہے نا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جو ایک یہ جو دھاندری کا نیریٹر پہلے ہی آپ کو یاد ہونا چاہیے بلٹ ہو رہا تھا ہمیں الیکشن لڑنے کی جازت نہیں مل رہی ہمیں فلانا نہیں ہو رہا اچانک سے آٹھ فوری کو ان کے لیے جو ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ سب کچھ جستیبائی ہو گیا اور ہم جیت گئے ہیں جی ہم جیت گئے ہیں کے پی کے اندر جو ہے وہ کسی کو پرابلم نہیں ہوتا کے پی کے اندر بہت سارے جو ہے فورٹی فائی فورٹی سیون کے اندر پرابلمز ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم نے بلکل دو آزار اٹھارہ میں کہا کہ آٹی ایس بیٹھا بیٹھا بھی تھا ہم نے ہم نے بلکل چیلنج کیا لیکن ہم نے کہیں فساد برپا کیا ہم نے کہا نظام کو تلپٹ کرنے کی کوشش کی توہا ہم نے سمیلیوں کو ریپ کرنے کی بات کی توہا ہم نے کہا ہم نہیں مانتے ہم جا رہے ہیں اگر یہاں فساد کی بات ہی نہیں ہو رہی ہم تو فساد کو سربان سابس بھی nelle آپ کا آرگیومنٹ آ گیا آپ کا آرگیومنٹ آگیا مجھے یہ وہ حضمان بحاری صاحب میں بھرما رہی ہیں کہ ریکاؤنڈ میں ہمارے حلقے نکل رہے ہیں اور ہمارے لوگ جیت رہے ہیں آٹ کے آٹ جو انہوں نے گنوائے ہیں یہ وہ کہتے رہی ہی زیادتی تو پھر ہمارے ساتھ الیکشن ڈے پر ہوئی ہے تحریک انصاف کہتی ہے جی زیادتی ہمارے ساتھ ہوئی ہے مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف بتاتی ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی اور ان کا اشارہ کسی طرف ہوتا ہے پتہ نہیں مسلم لیگ نون کا اشارہ کس طرف ہے میاں جویل لطیف صاحب کا یا کچھ ہارے وے کینڈیڈیٹس کا اشارہ تو ظاہری بات ہے پتہ کہاں ہے کہ کس پہ لکیر لگی کیا ہو گیا بٹ آپ کیا کہتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ زیادتی ایکچولی کسی کے ساتھ ہوئی ہے اس انتخاب کے اندر دیکھیں زیادتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اس کا تاجیہ نہ میں تو ہی کر سکتا یہاں پر تو ظاہری بات ہے تمام سیاسی جماعتوں کے اگر آپ بیانات سنیں برخصوص مولانا فضل ریمان کے حوالے سے تو وہ تو بڑے سیریس قویسٹنز جو ہے وہ اٹھا رہے ہیں اور ان کی جو گریوینٹس ہے وہ یعنی بلوشتان کے حوالے سے سننے یا آپ کے پی کے حوالے سے سننے تو وہ تو اشارہ جو ہے وہ اسی طرف جا رہا ہے کہ وہ فیور دی گئی ہے پاکستان تحریکی انصاف کو لیکن اب حالات آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز تو آپ کے علمے ہی ہیں کہ کتنی کوئی فیور دی جا سکتی تھی ان حالات کے اندر پاکستان تحریکی انصاف کو لیکن یہ تمام چیزیں تو تب ہی ان کا تعیون ہوگا جب ہلکے کھل جائیں اور ہلکے کھول کر تو ان کی ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی جائے دیکھیں فارم فورٹی فائیو کی اوپر ہیسٹ کے اندر جب کئی دفعہ ریٹرننگ آفیسر لکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ آور رائٹنگ کرتے ہیں یہ بڑی معمول کی چیز ہے اگر میں آپ کو ایک درخواست لکھنے کوئی دے تو مونی صاحب آپ اچھے وکیل ہیں جب آپ لکھ رہے ہوں گے ہیسٹ کے اندر تو تین چار پانچ جگہوں پر ایسی یقینی طور کی اوپر آپ آور رائٹنگ کر جائیں گے تو یہ چیزیں تو ہوتی ہیں لیکن اس میں یعنی اس بات کا جنگیہ جانگی ہے اور الیکشنر کا نتیجہ لکھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے دونوں کی امپلیکیشن بڑی مختلف ہوتی ہیں دونوں کا بھار بھی بہت نتیجہ بھی ہمارے ہی لوگ ہیں نا مونی فاروق صاحب میں آپ کو ایک سچی بات بتاتا ہوں کہ الیکشن سے پہلے الیکشن کی سے دو دن پہلے یعنی ووٹنگ سے دو دن پہلے اب مجھے کتنے جو ہے وہ سرکاری افسران نے اپروچ کی اور وہ کہہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے ان کی ڈیوٹی جو ہے وہ کینسل ہو جائے کوئی کہتا تھا میری کمر میں دارد ہے کوئی کہتا تھا جی کہ میری فیملی کی مجبوری ہے تو یہ جو ہے وہ بالکل دل کے ساتھ حالانکہ ٹریننگ کر چکے تھے وہ لوگ وہ عملہ سولہ سترہ گریٹ کا جو افسر تھا وہ ٹریننگ کر چکا تھا لیکن اس کے باوجود وہ الیکشن ڈیوٹی کو وہ فٹیق سمجھتے ہیں ایک یعنی ایک قسم کی مشکل سمجھتے ہیں جس میں وہ کوئی دل سے کام نہیں کر رہے تھے بہت سے لوگ تو یعنی یہ اب مطلب میں تو پنٹ پوائنٹ نہیں کر سکتا کہ جو ہلکہ ایک سو تیس ہے اینے ایک سو تیس اس میں جن جو پریزائننگ آفیسرز نے آور ریٹنگ کی اگر کی ہے تو یا باجوڑ کے اندر جو میں نے فارم پورٹی فائیو دیکھی ہے وہاں پر بھی بہت سے جگہوں پر آور ریٹنگ ہوئی ہے تو اس کا تائین تو ایک ہی طریقہ ہے نا کہ آپ پھر وہ تھیلے کھولیں اور تھیلے کھول کر جو ووٹے کی جو 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 گنتی ہے وہ ووٹس کو آپ جو ہے ان کو شمار کرنے تو پھر اگر نواز شیف صاحب ہار رہے ہوں گے تو وہ ہار جائیں گے اگر وہ جیت رہے تو وہ جیت جائیں گے لیکن اس کے لیے ری کاؤنٹنگ کے لیے بھی یعنی ہلکہ کھولنے کے لیے بھی ایک سرٹن ایویڈنس انہوں نے جو ہے وہ ایلیکشن ٹربینل کو دینا ہے ایلیکشن ٹربینل کو سیٹسفائی کرنا ہے اس کے بعد ایلیکشن ٹربینل سے اس قسم کا آرڈر لیا جا سکتا ہے لیکن صرف کہہ دینا اور بیٹھ کے کہہ دینا ہے جیسے منصور بھائی جیسے منصور لی خان صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ جی ان کو بہت سی جو ہے وہاں پر جو ہے غلطیاں نظر آئی ہیں تو یقینی طور پر غلطیاں ہو بھی سکتی ہیں اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ غلطیاں نہیں تھی وہ صرف ہمارے پاس وقت کام ہے لیکن ہم اس کو دوبارہ ضرور اڈریس کریں گے پنجاب کی وزارت اعلیٰ جب سے مریم نوازشریف شاہبہ نے سنبھالی ہے اس کا موازنہ بہت جلد ہوگا یعنی ایک مہینے کا ٹائم ہوگا پتہ چلے گا خیبر پختون خواہ کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے باقی تین سوپر ساتھ پوزیسیف کامپیٹیشن کہ کیا اچھی پفارمنس ایک مہینے میں کس وزیر اعلیٰ نے کون سا اچھا کام کیا ایک مہینے کے درست پر ضرور ہم پروگرام کریں گے آج کا پروگرام آپ نے دیکھا فیڈبیک ضرور دینے کا اپنے ہمارا کو شکریہ عدا کرتے ہیں خدا حافظ